اسلام علیکم میں ہم یا ممثل کے علم اور آپ دیکھ رہے ہیں فور انڈ ون بزنس آرٹس تو کافی سارے لوگوں کو کام کر رہے ہیں یعنی یہ فائبر گلاس کا یعنی نیو لوگ ہیں تو انہوں نے میری اچھی طرح پیچھے چینل پر جاگر کچھ ویڈیو نہیں دیکھی جس ان کی وجہ سے انہیں کچھ پرالوم آرہی ہیں سکن کی پرالوم آرہی ہیں تو خارج دانے اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو جنہوں نے مجھے کوئیسٹن کیا ہے ان کا بہت شکریہ ہے مگر جنہوں نے میرے چینل پر جا کر میں کہتا ہوں ہمیشہ مجھے سوال کرنے سے پہلے یا کام کرنے سے پہلے میرے چینل کا پورا وزٹ کریں آپ کے ذہن میں جو سوال ہیں ان کے مطابقے جو ویڈیو دیکھیں اور مکمل دیکھیں ہیڈ فون لگا کر تاکہ آپ کو کام کے دوران پرالوم نہ آئے لہذا میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں اس سے بچا کیسے جائے تو جو نیو دوست ہیں وہ سبکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ انہیں میرے آنے والی ویڈیو ملتی رہیں اور جو پہلے والے دوست ہیں وہ لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ اوروں تک ویڈیو پہنچیں اور ان کے اور لوگوں کے انفرمیشن میں اضافہ ہو اچھا تو آتی ہے کہ کچھ لوگ کا سوال ہے کہ میں نے ریزن کی وجہ سے میرے جلد پر خارش ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا کچھ کہہ رہے میں نے فائبر گلاس کا کام کیا تو میرے ہاتھوں کو خارش دانے نکل آئے تو بھائی اگر میری آپ پچھلی والی ویڈیو دیکھتے تو آپ کو پتا چلتا میں ہمیشہ بتاتا ہوں اس میں کہ سٹارٹ کرنے سے پہلے کیا کریں تو یہ میں سپیشل اس لیے بنا رہا ہوں دوبارہ تاکہ جو چینل پر میری ویڈیو نہیں دیس سکے اس بارے میں وہ دوبارہ جان سکے تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں شیٹ کو سٹارٹ کرتا ہوں تو کرتا کیا ہوں دیکھیں یہ یہ ریلیز ہے جنٹ ہے پالش ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں کافی تفاہ بتا چکا ہوں کہ جب یہ ہو سٹارٹ کریں آپ کام فوم یا کپڑے کے ساتھ پالش لے لیں اور جہاں جہاں آپ کی جلد اوپن ہے باہر ہے یعنی کہ اگر آئے ہیں آپ کے بازو ننگے ہیں ہاتھ ننگے ہیں پاؤں ہیں یعنی یہ سکن ہے تو یہ پالش اچھی طرح لگا لیں موں کو یہ گردن کو اور پاؤں اگر ننگے ہیں آپ نے جوتی پہنی ہے تو پاؤں کو بھی لگا لیں یعنی کہ فائبر گلاس کا کام کرنے سے پہلے پہلے کہ بھائی جو فائبر گلاس کا ریزن ہے اس کی وجہ سے کسی کو کوئی خارش نہیں ہوتی نہ ہی کوئی ایسی پراؤلم آتی ہے یہ صرف چپک جاتی ہے تو اس کا یہی حل ہے کہ آپ اچھی طرح کپڑے دونے والے سابر سے اچھی طرح ساف کریں اچھی طرح کریں گے تو یہ اتر جائے گی اور خارش کی جو وجہ ہے وہ میں آپ کو بتانے لگوں اس کو آپ نے ہمیشہ اپنے ذیب میں رکھ لینا نہیں تو اپنی کاپی میں نوٹ کر لیں خارش ہوتی ہے میٹ کی وجہ سے اور میٹ بنتی ہے شیشے کی گلاس کی تو اس کے ذرات اڑتی ہیں تو اڑتے کس میٹ کی ہیں جو گھٹیا کس میٹ ہے اس کو جب آپ کٹنگ کرتے ہیں تو اڑتی ہے وہ وہ آپ کی جلد پر لگتی ہے اور چپک جاتی ہے نظر بھی نہیں آتی اور آپ کو خارش ہونے لگ جاتی ہے تو ہمیشہ اچھی والی میٹ جرمن کی میٹ اگر یوز کریں تو بہتر ہے آپ کی کام میں صفائی بھی آگی کام بھی اچھا ہوگا اور آپ کی جلد پر بھی اثر نہیں کرے گا وہ اڑتی نہیں ہے اگر پھر بھی آپ کو نہیں مر لیں نکمی میٹ ہی آپ نے گھٹیا میٹ ہی استعمال کرنی ہے تو آپ کے لیے ایک ریکویسٹ ہے یہ تو میں نے بتا رہی ہے پالشی ویرہ لگا لیں ایک اور ریکویسٹ ہے کہ آپ ماسک لازمی پہنیں اس میٹ کے دوران کام کرتے ہیں اور اینک وائٹ شیشوں والی یعنی صفائی شیشوں والی اینک لازمی پہنیں کیونکہ میں گھٹیا میٹ استعمال کرتا ہی نہیں اور جن کو یہ سکن کا پراؤلم ہو گیا ان کا کیا حال ہے یہ بھی میں بتاتا ہوں آپ نے یہ بھی چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے جن کو سکن کا پراؤلم ہو گیا ان کے لیے یہ ایک بہترین حال ہے اور جن کو نہیں ہوا ان کے لیے بھی کہ بھائی آپ نے ہاتھ اچھی طرح سابن سے دھوڑیں دو تین دفعہ مگر کس سے جو کپڑے دھونے والا سابن ہے اسے اچھی طرح دھوڑیں سرسوں کا تیل اچھی طرح لگا لیں اچھی طرح لگا لیا پھر اس پر کم مرکم آدھا گھنٹہ پانی ڈالیں تھنڈا پانی برفا لانی آم تھنڈا پانی اس پر بار بار ڈالیں اور نیکسٹ یعنی کہ جنہوں نے ابھی تک اس طرح مسئلہ نہیں ہوا تو وہ بھی جب کام کر لیں یعنی کہ جب ہاتھ مو دھو لیں ساف کر لیں تو وہ سرسوں کا تیل ناریل کا تیل یا ویزلین وہ لگا لیں جو جو آپ کی جلد ننگی تھی مو کو بھی لگا لیں تو وہ بھی بچے رہیں گے تو یہ تھی میری ٹپس کہ جلد کو نقصان نہ پھوچئے تو جن کی جلد کو نقصان پھوچیا تو وہ بار بار سرسوں کا تیل لگانا ہے بار بار اگر نہ ملے تو ناریل کا لگا لیں اور پانی میں زیادہ پانی بار بار پھینک رہا ہے پانی میں ڈبونے نہیں ہاتھ پاؤں مگر پانی اوپر بار بار کسی چیز سے پھینک رہا ہے تو اس سے تھندک پڑے گی ٹھیک ہے تو دھونا آپ نے ساپن سے لیں جب دھوئے پھر دوبارہ آپ نے تیل ویزلین یا ناریل کا آئل لگانا ہے تو میرا خیال ہے آپ کو یہ میری ٹپس بھی پساند آئی ہوں گی اور آپ آئندہ سے عمل بھی کریں گے تو آپ مجھے اجازت ہے پڑے دوست میاں ممصر کریں ان کو نیکسٹ ویڈیو تک مگر پھر بھی کوئی مسئلہ بنے تو میں حاضر ہوں آپ لکھ دیا کریں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اس پر ویڈیو بنا کر آپ کی حیل کریں اللہ حافظ